ایک مجسم قرآن ہے محمد الرسول اللہ ان کی حفاظت اللہ نے کیسے کی اور کچھ شیاطین نے انسانوں کے ساتھ دوستی کر لی ہوتی ہیں تو انسانوں میں وہ انسان بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ دو ایکسٹریمز آپ کو نظر آئیں گی ایک کی دنیا کی ہاں کھبند ہے دوسرے کی آخرت کا ہاں یہ جو بیچ کی راست کے لوگ تھے ان کے جو متوسلین تھے یا متعلقین تھے یا ان کے جو پیروی کرنے والے لوگ تھے یہ بعد میں یا دائیں ہو گئے یا بائیں ہو گئے تو دنجال نے جو فریبکاری کی ہوئی ہوگی لوگوں کو نئے نئے فلسفے پڑھائے ہوگے نئی جو ہے وہ ایڈوکیشن دی ہوئی ہوگی تو میں دلیل سے اس کا بھانڈا چاک پھوڑ دوں گا اس کا پردہ چاک کر دوں گا آج سے ہم نے فتنہ دجال کے حوالے سے احادیث نبویہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے اس سے پہلے فتنہ دجال کے حوالے سے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے ہم نے رینمای اخذ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ کہ احادیث کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ علیہ صاحب السلام کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ ذرا واضح کر لو کیونکہ ہمارے آج کی اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں یہ دو علیدہ علیدہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں اور احادیث پر بہت سے اعتراضات بھی جدید پڑھے لکھے حضرات کی طرف سے سامنے آتے ہیں یعنی آج کا ذہن قرآن مجید کو تو ماننے کے لیے پھر آمادہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ احادیث کی طرف بڑی مشکل سے اس کا رجحان بنتا ہے تو میں پہلے یہ وضاعت کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجر میں بہت واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ اِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ ذکر سے مراد کیا ہے ہم ذکر سے مراد از ذکر سے مراد دیتے ہیں قرآن مجید خود قرآن مجید کا مطالع یہ بتاتا ہے کہ ذکر در حقیقت اکیلا قرآن نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ اور قرآن مجید مل کر ذکر بنتے ہیں اگر آپ سورہ یاسین اور اس سے آگے جو سورتوں میں قسمیں آئی ہیں ان پر تدبر فرمائیں تو یہ حقیقت آپ پر کھل جائے گی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یاسین اور قرآن حکمت برے قرآن کی قسم ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی حضور کے معاشرے میں قرآن مجید جو الفاظ کی صورت میں تھا وہ لوگوں پر اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مؤثر ہے مطلب یہ ہوا کہ مجسم میں قرآن تو محمد الرسول اللہ ہے یہ جو قرآن مجید مصف میں ہے یہ تو اب ہے حضور کے دور میں تو مصف میں تھا نہیں البتہ الفاظ کی صورت میں تو تھا لیکن ان الفاظ سے زیادہ اہمیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہے کہ قرآن مجید نے جس جو کنکریٹ فارم میں ظاہر ہوا ہے وہ کردار نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو عدیث میں کہا گیا جو حضورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پوچھا گیا کہ حضور کا کردار کیسا تھا اخلاق کیسے تھے تو بلٹا سوال کیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے اور فرمایا کہانا خلقہ القرآن کہ جو حضور کا کردار تو قرآن ہے آپ قرآن پڑھو محمد الرسول اللہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو گویا حضور کو دیکھو قرآن کو دیکھو تو یہ تو دونوں گویا وہ ذکر کا مجموعہ ہے یہی چیز ہے جسے سورہ طلاق میں بیان کیا خود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جو اپنا احسان گنوایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا اس اللہ نے تمہارے اوپر ذکر اتارا ہے وہ ذکر کیا ہے رسولا وہ رسول ہیں یتو علیکم آیات اللہ جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں معلوم ہوا کہ صرف قرآن مجید نہیں رسول ہیں وہ ذکر جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں وہ آیات مبینات جو کھول دینے والیاں ہیں لَيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ الْنُّورِ تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے اندیاروں سے نکال کر انہیں روشنی میں لے جائیں وَمَنْ يُعْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحِ اور جو ایمان لائے اللہ پر اور جس نے نیک عامال کیے يُدْخِلْهُ جَنَّات تو اللہ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا تجری من تخت الانہار جن کے نیچے نیریں جاری ہیں خالدین افیہ ابدا ہمیشہ وہاں رہیں گے قَدْ أَخْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بہت ہی اندہ رزق کا بندوبست کیا ہے تیار کیا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ذکر کو صرف قرآن مجید سمجھیں در حقیقت ذکر مجموعہ ہے رسول يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِ اللَّهِ جس نے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں رسول اور آیات مل کر وہ ذکر بنا اس کو جو یہاں پہ کھولا گیا رسول کے اوپر جو نصب ہے جو عزا تربی سے واقف ہے وہ جانتے ہیں یہاں ذکرہ کے بدل کے طور پر قَدْ أَخْسَنَ اللَّهُ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِکرہ اس کا بدل ہے رسولایت یعنی کے مطلب یہ ہے اس کا متبادل یہ ہے کہ رسول ہیں جو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ایسا ہی انداز آپ کو سورہ بیانہ میں ملے گا جو وہاں فرمایا کہ لَمْ يَكُنِ النَّذِينَ قَفَرُ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِقِينَ حَدَّى يَاطِيَهُمُ الْبَيِّنَا یہ مشرک لوگ بھی اور اہلِ کتاب کے کافر بھی ماننے والے نہیں تھے باز آنے والے نہیں تھے واپس مُڑنے والے نہیں جب تک کہ ان کے پاس بیانہ نہ آجا بیانہ کیا ہے رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَطْلُوا صُخُفًا مُتَحْمَرًا وہ اللہ کے رسول ہیں جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں تو بیانہ بھی محمد الرسول اللہ اور قرآن مل کر بنے اور ذکرہ بھی محمد الرسول اللہ اور قرآن مل کر بنے اب آئیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیسے کیا اب دو چیزیں ہو گئیں ایک قرآن کے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ ان کی حفاظت اللہ نے کیسے کی حفاظت جو بھی کی تو وہ عالمِ اسباب میں کی سب سے پہلے اللہ نے جو محفوظ کیا محمد الرسول اللہ کے دل مبارک میں قرآن مل کر کے ٹیکسٹ کو اس کے الفاظ کو محفوظ کیا اگلا مرالہ جب آیا کہ آپ نے جب پڑھا سنایا تو صحابہ اکرام کے بھی سینوں ہی میں محفوظ ہوا حافظ پیدا ہوئے اگرچہ کہ کچھ لوگ اسے لکھ لیتے تھے چھلکوں کے اوپر بھی لکھ لیتے اسی طرح ہڑیوں کے اوپر بھی لکھ لیتے لیکن یہ کہ بعد میں جب کسیر تعداد میں ایک جنگ میں حفاظ شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اسے کتابی صورت میں بھی لکھ لیں اس ترتیب کے ساتھ کہ جس ترتیب کے ساتھ آخری رمضان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سنایا ہے اس ترتیب کے ساتھ پہلی دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں لکھا گیا لیکن لکھنے کے جیسے ہوتا ہے نا ہم کتاب لکھیں کعاف تا علیف اور با اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کعاف تا با لکھ کر تا کے اوپر علیف ڈالنے ہیں تو یہ لکھنے کے مختلف رسم ہیں اپنے لہدہ لہدہ طریقے ہیں رسم الخط مختلف ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آکے ایک رسم الخط کے اوپر جمع کر دیا گیا جب مزید کیونکہ اس سے یہ بھی ہو گیا تھا کہ لہجے بھی بدل رہے تھے نا ایک لفظ کو پڑھنے کے طریقے بدل رہے تھے کہیں آپ پڑھیں گے مالکی اومدین اور کچھ لوگ پڑھیں گے ملکی اومدین تو اب اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ایک رسم الخط کے اوپر جمع کیا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا کہنے کا مطلب کیا ہے جب خطرہ پیدا ہوا کہ گنہ ہو جائے تو اللہ نے انسانوں کے دل میں ڈالا کہ وہ کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں انسانی سطح پر اسباب کی سطح پر اس کے اب برخش جائیے مجسم قرآن کو اللہ نے محفوظ بنانے کے لیے کیا کیا ہے محمد الرسول اللہ کا عمل ہے مجسم قرآن محمد الرسول اللہ کے عمل کو دیکھنے والے کون ہیں صحابہ اکرام جنہوں نے دیکھا انہوں نے اسے عبے کیا اور معلوم ہے کس شان کے ساتھ کیا جس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا اور حضور کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا گریبان کا اس نے پھر ساری زندگی اوپر کا بٹن بند نہیں کیا تو جب تک جذبہ یہ رہا محمد الرسول اللہ کی پیروی کا تو حضور کی سنت کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کی سنت موجود ہے زندہ سلامت موجود ہے معاشرے میں چلن کے طور پر موجود ہے خطرہ ہی کوئی نہیں سنت کے مٹنے کا لیکن مرور ایام کے ساتھ جب سنت کے لئے خطرات پیدا ہوئے عمل کم ہوتا چلا گیا اور ہوتے ہوتے بالکل خطرہ ہو گیا کہ کہیں سنت گم نہ ہو جائے اب لوگوں کے دلوں میں جو عمد کے خیرخواہ تھے ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ سنت کو محفوظ کیا جائے جیسے افاظ کے شہید انہیں کے نتیجے میں خیال پیدا ہوا کہ الفاظ محفوظ کیا جائے ایسے ہی جب دیکھا کہ عمل کے اندر سے سنت جو ہے وہ مطروق ہو رہی ہے تو اب اس کے لئے جو ہے کچھ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوا کہ سنت کو محفوظ کر لیا جائے اب دیکھئے وہاں پہ تیر کیا کیا گیا جسے ہم حدیث کہتے ہیں یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے یہ صرف حضور کے اقوال نہیں ہیں یہ حضور کے افعال بھی ہیں بلکہ حضور کے سامنے اگر کوئی کام ہوا اور حضور نے نہیں روکا اس کو بھی حدیث میں شامل کر لیا یہ تین چیزیں ہیں حضور کے اقوال حضور کے اعمال افعال اور حضور کی تقریر یعنی حضور کے سامنے اگر کوئی بات ہوئی ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں اسے منع نہیں کیا سمجھا گیا یہ اس پر بھی گویا این نو سی آ گیا یہ بھی حضور کی طرف سے جو ہے وہ ایتھنٹک ہو گئی یہ تسلیم شدہ شیح ہو گئی یہ تین چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں تو در حقیقت حدیث نعم البدل کس کا ہے سنت کو محفوظ کرنے یہ صرف اقوال محفوظ کرنے کا نہیں سنت محفوظ ہو جائے اور یہ کب ضرورت محسوس ہوئی جب امت کے اندر عمل کے اندر کمی آ گئی اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اسے کتابی صورت میں محفوظ کر لیا جائے تو یہ چیز اگر سامنے رہے تو میرا خیال ہے بودھ نہیں پیدا ہوگا کہ حدیث کو یہ لیدہ چیز ہے اور قرآن مجید کو یہ لیدہ شہ ہے یہ اللہ نے حدیث کو جمع کروا کے در حقیقت قرآن مجید ہی کی عملی صورت کو محفوظ کرنے کی ایک تدبیر کرنا ہے اب چلیے جو ہم نے پڑا تھا دجال کے بارے میں قرآن مجید کے مختلف مقامات سے جو دھوکہ آتا ہے انسان کو دنیا سے فریب ہو جاتا ہے دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر اور اللہ سے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اسی میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی سورہ نام میں کہ کچھ شیعتین ہوتے ہیں شیطان کا کام وسوسہ پیدا کرنا ہے اور کچھ شیعتین نے انسانوں کے ساتھ دوستی کر لی ہوتی ہیں تو انسانوں میں وہ انسان بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں یہ ذرا کہہ سورة الناس کو سامنے رکھیں تو من الجنت ونناس اللذی یو وسوسو فی صدور الناس وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے سینوں کے اندر من الجنت ونناس اس کے دو طرح سے ترجمہ کیے گئے ہیں لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے اعتباس سے یہ ترجمہ سامنے رکھیں کہ جنوں میں سے بھی وسوسہ کرتے ہیں انسانوں میں سے بھی وسوسہ کرتے ہیں اور وہ جو انسانوں میں سے وسوسہ کرتے ہیں ان کے پیچھے کون ہوتا ہے ان کے پیچھے جن ہوتا ہے یو خی بازوہم الہ باز وہ جو جن وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف زخرف القول غرورہ ملمہ کی ہوئی دھوکے کی بات فریب کی بات اب یہ جو دھوکے کی اور فریب کی بات ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو خاص طور پر ایک خاص عنوان کے تحت احادیث آئیں وہ سنانا چاہتا ہوں یہ کئی احادیث ہیں لیکن یہ کہ ایک جو بہتی جامعہ احادیث ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات و خدعات انقریب لوگوں پر کچھ دھوکے والے سال آئیں گے دھوکے بازی جس میں عام ہو جائے گی اور ہر طرف جو ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا وہ ایسے کئی برس لوگوں کے اوپر آئیں گے سنوات کئی برس آئیں گے ان میں ہوگا کیا جو کاذب ہوگا جھوٹا ہوگا جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کو سچا مانا جائے گا سرانڈوٹ کیجئے جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا وَيُقَذَّبُ فِيهَ السَّادِقِ اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا گردانا جائے گا وَيُوتَمَنُ فِيهَ الْخَائِنِ ان سالوں میں جو خائن ہوگا بددیانت ہوگا خیانت کرنے والا ہوگا اسے امانتدار سمجھا جائے گا وَيُخَوَّلُ فِيهَ الْأَمِينِ اور جو امانتدار ہوگا اسے خائن سمجھا جائے گا وَيَنْتِقُ فِيهَ الْرُوَائِ بَزَا اور اس میں گفتگو کریں گے بول چال کریں گے تقریریں کریں گے گفتگویں کریں گے وہ لوگ جو روائی بزا ہوں گے یہ روائی بزا کیا ہے اس کی وضاعت آگے آ جائے گی تیلا کہا گیا وَمَرْ رُوَائِ بَزَا یہ روائی بزا کیا شئے ہیں قَالَ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَرْرَجُلُتْعَافِو یہ وہ شخص احمق آدمی نہ اہل آدمی نہ سمجھ آدمی یا وہ فاسق و فاجر آدمی بد کردار آدمی جو بولے گا فِي اَمْرِ الْاَامَ عمومی معاملات میں وہ گفتگو فرمائے گا اپنے فلسفے جھاڑے گا ہوگا نائل فاسق و فاجر آدمی ہوگا یہ ہے روائی بزا اور یہ جو روائی بزا ہے یہ گفتگویں کریں گے ان سالوں میں اب اس میں جو چیزیں کہیں گے یہ ذرا وہ سامنے رکھئے پہلی بات یہ کہی گئی کہ ان سال یہ دھوکے کے سال ہوں گے اور ان سالوں میں جھوٹے کو سچا سچے کو جھوٹا امانتدار کو خائن اور خائن کو امانتدار سمجھ لیں اب یہ کیسے ہوگا ایک بددیانت آدمی کو آپ امانتدار سمجھ لیں کیسے ہو سکتا ہے ایک امین کو آپ بددیانت سمجھ لیں کیسے ہو سکتا ہے ایک جھوٹے کو آپ سچا سمجھ لیں کیسے ہو سکتا ہے ایک سچے کو آپ جھوٹا سمجھ لیں کیسے ہو سکتا ہے یہ صرف ایک جسے آپ کہتے ہیں نا لینگویج سکل پریزنٹیشن سکل یہ ایک اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آپ کو میری بات کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کسی اچھے بہت ہی اچھے پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلے جائیں اگر تھرڈ کلاس قسم کا پلارٹ اس نے آپ کے سامنے سجا کے نہ پیش کر دیا تو وہ کامیاب بزنسمنٹ ہو ہی نہیں سکتا وہ کامیاب بزنسمنٹ تب ہی ہے کہ جس پلارٹ کا خریدار کوئی بھی نہ ہو اس پلارٹ کی وہ ایسی ڈسکرپشن دے آپ کے سامنے ہیں کہ آپ اش اش کر اٹھیں اور مو مانگے دام دے کے آئیں تب ہی تو اس کا کمیشن بنے گئے ہیں یہ ہے پراپرٹی ڈیلر ذرا آگے چلیے ماف کیجئے کسی کو میری بات اچھی نہ لگے میں بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ایک بہت ہی اچھا سرجن کمال کا سرجن بہترین فیزیشن مڈیکل پروفیشن میں بہت ہائی گریڈ لیکن یہ کہ اسے پبلک ڈیلنگ نہیں آتی وہ اپنے شعبے کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو آج کی پبلک اس پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں اگر مجھے جاتے ہی اس نے ایک انجیکشن نہیں لگایا ہے اگر اس نے مجھے اتنی ساری دوائیں لکھ کے نہیں دی تو میں کیا سمجھوں گا کہ یہ کیا ڈاکٹر ہے وہ اگر مجھے بتایا ہے بہے بیٹا آپ ناشتہ دیر سے کرتے ہو جلدی اٹھ جائے کرو اور ناشتہ بروقت کر لیا کرو پھل فروٹ کا استعمال کرو دودھ کا گلاس پی لیا کرو دوائی کی آپ کو ضرورت نہیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ وقت ضائع کیا یہ پبلک کی سوچ ہے یہ نہیں تو گویا وہ سچا آدمی مجھے جھوٹا لگے گا اور اگر وہ جھوٹا ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی وہ بددیانتی کرتا ہے لیکن یہ کہ وہ اچھی باتیں کر کے لچھے دار باتیں کر کے کمپنی کی دوائیں بھی مجھے خوب اتنی ساری بندل دے دے گا تو وہ مشہور بھی ہوگا کہ بہت اچھا یہ دوسری مثال میں نے آپ کے ساتھ ہے اب ذرا آپ دیکھئے جو بزنس کانسلٹنٹ ہے جو ان سب کو علو بناتے ہیں جس نے اس ڈاکٹر کو بھی آکے علو بنانایا ہے جس نے اس پراپرٹی ڈیلر جس نے سب سے ایٹھا ہے اس سے اس نے ایٹھنے اس کو مشورہ دینا ہے اس کو سبس باغ دکھانا ہے اس کو سمجھانا ہے تو اس کی سکل کا اور اس کی مہارت کا یعنی جو پریزنٹیشن سکل ہے یہ شئے ہے جو آپ کو اس قابل بناے گی کہ آپ جھوٹے کو سچا بنا دیں سچے کو جھوٹا بنا دیں خائن کو بددیانت بنا دیں بددیانت کو خائن بنا دیں اور اس سکل کی کمال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو پھر جو دنیا میں باکمال پولیٹیشنز ہیں ان میں نظر آئے ہیں ہمارے ہاں تو خیر وہ بھی تھرڈ کلاس کام ہے نا لیکن یہ کہ جو بڑے اچھے پریزنٹر ہیں اپنی بات جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں پبلک کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں وہ جب اپنی گفتگو کر رہے ہوں گے تو جس طرح لوگ والیہانہ ان پر ٹوٹ پڑ رہے ہوں گے تو اصل میں اسی سے تو وہ ایک رائے عامہ ہنوار ہوتی ہے نا عوامی رائے کو ہنوار کرنا اور اس سب میں ہوتا کیا ہے الفاظ سارے بہت ہی جسے کہتے ہیں لچے دار بہت ہی چکنے چپڑے مفہوم کچھ بھی نہیں آپ اندر جا کر دیکھیں گے کچھ نہیں نکل رہا ہوتا ہے اور ان لوگوں کا کوئی ویژن بھی نہیں ایک ہوتا ہے نا کسی زمانے میں پولیٹیشن ہوتے تھے سٹیٹس میں لفظ استعمال ہوتا تھا مدبر آدمی ہوتا تھا اب کون ہے کہ جنہیں کچھ پت پوری دنیا میں دیکھیں ایک مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کوئی وہ اکثر اور بیشتر نشہی ہوتے ہیں اب ہمیں پہ ارضام ہے لیکن یہ کہ امریکی صدر پہ بھی تو ارضام تھا نا کہ کوکین پیتا ہے وہ مسہور سے معلوم ہوتے لگتا ہے ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہیں یہ ہیں جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ پرپیگنڈا ٹیکنیک ہے اب میں آگیا ہوں اس بات پہ جو عام ہے زبان زدہ عام ہے یہ پرپیگنڈا ٹیکنیک ہے جو جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا اور خائن کو بددیانت کو امین اور امین کو جو ہے وہ خائن ثابت کرتا یا اس کو یوں کہہ لیجئے یہ مارکیٹنگ سکل ہے کہ جو آپ کی ساری بی ایمانیوں کے اوپر نائلیوں کے اوپر پردہ ڈال جو تو بہرہ جس طرح سے بھی آپ تعبیر کریں یہ آپ کو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہوتا نظر آئے گا اس کو اگر مجھے دجال کے زمن میں ایک حدیث کے ساتھ جوڑنے کا آپ اجازت دے دیں تو ذکر آیا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ دو فرشتے بھی ہوں گے اچھا یہ جو دو فرشتوں کا دجال کے ساتھ ذکر آیا ہے یہ استیارے کے طور پر آیا ہے یا حقیقت کے طور پر ابھی ہم تیقن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے الفاظ یہی ہیں اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے بھئی فرشتوں کا دجال کے ساتھ کیا کام ایک سوال ہے تو اس کا میرے نزدیک اس کی تعبیر یہی بہتر ہے کہ دو طاقتیں ہوں گی دو پاورز ہوں گی اس کے پاس واللہ عالم تو وہ جو طاقتیں ہوں گی وہ کیا اس کا ایک جو نقشہ کھینچا گیا کیا ہے کہ جب دجال لوگوں کے سامنے تقریر کرے گا تو ان میں سے ایک فرشتے کی طرف رخ کر کے کہے گا کہ میری تصدیق تم کرتے ہو میں نے سچ کہا تو وہ فرشتہ اسے کہے گا قضب تا تونہ جھوٹ بولا حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ عوام تک یا اس کے سامین تک اس فرشتے کی آواز نہیں جائے دجال کی قدرت کا اندازہ لگائیں وہ فرشتہ جو اسے کہے گا قضب تا تونہ جھوٹ بولا یہ عواز لوگوں تک نہیں پہنچے گی اب وہ جب دوسرے فرشتے سے پوچھے گا تو دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو کہے گا صدق تا تونہ جو اسے جھوٹا کہا تونہ سچ کہا یہ عواز لوگوں تک چلے جائے گی اب لوگ اس کا کیا معنی لیں گے سیاکو سباک سے کٹ گئی نا بات لوگ اس کا یہ معنی لیں گے کہ اس فرشتے نے اس دجال کو کہا کہ تُو سچا ہے یہ سکل کا آپ کو اندازہ ہوا نا کہ اس نے کتنی مہارت کے ساتھ دو فرشتوں کی سچی بات کو اپنے حق میں مولڈ کر لے باتیں دونوں کی سچ ہیں جس نے اسے قذب نہ کہا اس نے بھی سچ کہا جس نے اس فرشتے کی تصدیق کی اس نے بھی سچ کہا لیکن وہ سیاکو سباک سے ہٹ کر جب بات عوام تک پہنچی کچھ سے کچھ کتنا غلط مفہوم چلا گیا کہ جو جھوٹا تھا وہ سچا بن گیا تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ہمارے ہاں جو میڈیا جس طرح اب عام ہو گیا ہے اور جس طرح اس میں پرپیگینڈا کی باقاعدہ جو ہے اب سکلز آ گئی اور میڈیا سل بن گئے ہیں اور جو جھوٹ جس درجے میں عام تو ہو گیا ہے تو اس میڈیا کے ساتھ یہ طاقت آ گئی ہے کہ آپ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کریں اب ذرا اسی میں جوڑ کے دیکھنے یہ روائے بزا کے لفظ کے ساتھ ہی جوڑنے میں نے وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر کا ذکر بھی کر دیا آپ کے سامنے پراپرٹی ڈیلر کا ذکر بھی کر دیا باقی پروفیشنز کو بھی بیچ میں ڈال لیں اب وہ جو بیٹھ کے سوچتے ہیں ماہرین نفسیات جو ایڈورٹیزمنٹ کے بادشاہ ہیں چھوٹا سا اشتیار ہوتے ہیں نا جس کی بڑی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ جو وہاں پہ جو چھوٹا سا کوئی سلوگن ہوتا ہے کہ وہ یو فون کے سنگ یا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی تو وہ جو چھوٹی سی بات کے پیچھے جو ذہن بیٹھے ہوئے تھے جن کی وہ پوری مہارت اسے جملے کے اندر بول رہی ہوتی ہے اس کو بھی لے لیں بیچ میں اور پھر انکر ازرات کو بھی بیچ میں لیں اور ان میں سے بھی اکثر وہی آپ کو روای بزائی ملیں گے مجھے تو یہ لفظی سمجھ ایک خاص بندے سے آیا ہے جو ٹیلیویین کے اوپر بڑے معروف ہیں ایک دینی سکالر کے عنوان سے لیکن یہ کہ یہ لفظ جو سو فیصد جس طرح ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو وہیں سے وہ ساری حقیقت کھلی ہے مجھے میں ان کو دیکھ کے ہی مجھے روای بزائی یاد آتا رہا ہے اور اس سے پھر وہ ساری باتیں کھلتی چلی گئیں تو یہ ہے در حقیقت کہ جو میڈیا کی طاقت ہوگی اس کے پاس دجال کے پاس یہ جو جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا اور خائن کو جو ہے وہ امین اور امین کو جو خائن بنا دے گا یہ ہے کہ جو اس کی طاقت ہوگی اب اسی میں وہ چیز بھی حدیث بھی رکھ لیں اسی کے ساتھ جوڑ لیں کہ جس میں ذکر ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ بہت سے شیاطین کھول دیے جائیں وہ جو شیاطین کھلیں گے اب وہ اگر لوگوں کے ساتھ کومنیکیشن کریں زفروفالقول غرور نئے نئے فلسفے انہیں پٹیاں پڑھائیں تو وہ ساری حقیقت کھل جائیں اچھا اس میں بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آج جن لوگوں کو ہم انٹیلیکچل کہتے ہیں یونیورسٹریوں کے بڑے بڑے پروفیسرز ان کی علمی مہارت اپنے شعبے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دھنگ رہ جائیں لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں ایمان اصل حقائق تو یہ ہیں ایمان بالغیر آخرت پر یقین دین کی تعلیمہ اس کے اعتبار سے دیکھیں جس طرح وہ کورے معلوم ہوں گے اور اس کا پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے جب آپ ان حقائق سے کورے ہوتے ہیں تو دنیا کے بارے میں آپ کا جو جو سمجھ ہے فیم ہے وہ پتہ کیسا ہو جاتا ہے ستے ہی ہو جاتا ہے جسے قرآن مجید کہتا ہے یا لَمُنَ ظَاہِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ دنیا کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے دنیا کو بھی گہرائی سے نہیں جانتے اس کو اوپور اوپر سے ہی جانتے ہیں اندر اتر کے اس کو بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے تو آپ کو یہ تمام بڑے بڑے پروفیسرز کے اندر یہی چیز نظر آئے گی بڑے بڑے ماہرینِ معاشیات بڑے بڑے ماہرینِ سیاسیات ان کے اندر آپ کو وہ سنس نہیں ملے گی کوئی جو چیزوں کو ڈیپلی جو ہے انیلائز کرنے کی صلاحیت جو پیدا کرتی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ ہے روائے بزار اب اسی حوالے سے جو ایک جو ستئی پن ہے یا ایک یک روخہ پن ہے اس کو اگر اس کانے پن کے ساتھ بھی جوڑ لیں جو کانہ ہوگا ستئی ہوگا تو ایک توجی اس کی یہ بھی ممکن ہے بہرحال ابھی تو میں روائے بزار کی تھوڑی سی وضاعت اور کر دوں تاکہ بعد بالکل سامنے آ جائے ایک حدیث ہے جس میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ ارض کیا گیا روائے بزار سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناہل اور کم فہم شخص جو عوام کے اہم معاملات میں ان کی رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے ایک اور روایت میں الفاظ ہیں یہ روائے بزار کون ہے فرمایا اس صفیہ تو یتقلم فی امر العام وہ شخص جو نالائک نہیں جو لائک نہیں جس کے پاس نہ علم ہے نہ فن نہ ہنر ہے نہ صلائیت نہ قابلیت ہے نہ دانائی نہ اہل ہے مگر اسے قوم کا نمائندہ بنا دیا گیا ہے بولنے کا مطلب یہ نا آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جہاں پہ آپ نے جا کے بات کرنی تھی وہ آپ کی جگہ پہ وہ بات کر رہا ہے یعنی نمائندگی کر رہا ہے اچھا اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ اگر فرض کریں کسی ملک میں ہمارے بارے میں پاکستان کے بارے میں یہ پرسپشن پائی جائے کہ یہ لوگ بہت گھٹیا لوگ ہیں یہ ڈالر کے عوض ماں بھی بیج دیتے ہیں تو وہ کس حوالے سے ہوگی ظاہر ہے انہوں نے ہمارے سٹریٹس کے اندر تو آکر لوگوں کو نہیں دیکھا سروے جو انہوں نے کیا ہے ہمارے بارے میں جو رائے دی ہے وہ کسی ایسے سروے پر مبنی تو نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں دیاتوں میں عام لوگوں کو مل کر تو انہوں نے یہ نتیجہ خصدہ نہیں انہوں نے ہمارے وہی جو روائے بزاں ان کو ملتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ نتیجہ خصدہ کیا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کوئی دنیا میں کسی کے ساتھ پفاداری ہے ہی نہیں یہ صرف روپے پیسے کے لوگ ہیں اور ڈازوں کے عوض ماں بیچنے کے لیے بین بیچنے کے لیے بھی تیار ہیں تو یہ ایسے لوگ جب نمائندے بن جائیں یہ لفظ ہے حدیث پاک کا قوم کا نمائندہ بن جائیں گے ایسے لوگ تو ایسے لوگ روائے بزاں کہلائیں گے اس میں ایک لفظ یہ بھی آیا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آپ کی نمائندگی آ جائے تو یہ قوم کی بربادی کا زمانہ ہو یہ تباہی کا زمانہ ہوگا یہ ہلاکت کا زمانہ ہوگا پوچھا گیا یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ وہ روائے بزا سے کیا مراد ہیں فرمایا وہ فاسق شخص جو عوام کے اہم معاملات میں ان کی رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے ایک تو یہ چیز تھی کہ وہ نمائندہ بن گیا آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک یہ کہ آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں چلے گئے وہ ان کو مینج کر رہا ہے وہ ان کا انتظام کر رہا ہے وہ ان کا انسرام کر رہا ہے وہ ان کا احتمام کر رہا ہے ایک جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ روائے بزا جو ہیں یہ ایک ایسا فاسق و فاجر لوگ اس میں کردار کے حوالے سے بھی ہے زانی شرابی لوگ بدکار لوگ کرپ لوگ اگر عامت الناس کے نمائندے بن جائیں اور عوام انہیں اپنا لیڈر بنانے ہیں تو ایسے طبقے کو روائے بزا کہتے ہیں یہ علم کسی عالم دین کی تشریح ہے بہرحال بات کو سمجھ لیجئے کسی خاص تناظر میں نہ دیکھئے سارا زمانہ ہی ایسا ہے کسی ایک ملکوں نہ دیکھئے تمام ممالک کہاں لیے یہ کیا مسلمان کیا غیر مسلم یعنی آپ نے جو ڈاللڈ ٹرم کو لاکے بٹھا دیا امریکہ میں تو اس لفظ کا اطلاع تو اس کے اوپر بھی ہو جائے اس کو کیا معلوم کرسچینٹی کیا ہے خود امریکہ کی روایات کیا ہیں اور امریکہ کا دنیا میں حیثیت و مقام کیا ہے اس لیے کہ وہ ایک سپر پاور ہے اس کا ایم بیلنس ہونا پوری دنیا میں ایم بیلنس کریئٹ کر سکتا ہے اس کو ان حیثیتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے امریکہ کی ان ڈائنیمکس کا نہیں پتہ ہے تو پوری دنیا کی یہی حال آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں گے انڈیا میں کہ وہ جو جس طرح کبھی جہاں پہ اندرا گاندی بیٹھتی تھی یا یہ کہ آپ ذرا سوچیں پندت نیرو اور اس سے پہلے جو گاندی نے جو ملک بنایا وہاں پہ اب بیٹھا ہوا ہے مودی جو ہر اعتبار سے جو ہے وہ بد کردار شخص تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو زخرفل کول غرور یعنی ڈیسیو کرنا باتوں کے ذریعے سے اچھی اچھی لچے دار باتوں کے ذریعے سے تو یہ تو ان حکمرانوں پر اور جو باقی کاروبار میں جو لوگ چھائے ہوئے ہیں ان پر بھی اور جو دین کے نام پر جو سودے بازیاں کاروبار چلانے والے ہیں ان پر بھی ان سب پر اس کا اطلاع ہو جائے گا دانشوریاں بگارنے والے کہہ لیجئے ان پر بھی ہو جائے گا میڈیا پر چھائے لوگوں پر اوپر بھی ہو جائے گا اب آئیں خاص دجال کی طرف یہ مشکات شریف جلد پنجم ہے حدیث نمبر چھتیس ہے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مخفی نہیں ہے تم سے پوشیدہ نہیں ہے اس کا تعرف تمہارے پاس ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے جبکہ مسیح دجال دانی آنکھ سے کانا ہوگا اب یہ جو بات بتائی گئے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسیح دجال جو ہوگا وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کہے گا میں رب ہوں تم اپنے رب کو جانتے ہو وہ کانا نہیں ہے جبکہ یہ جو مسیح دجال ہے یہ کانا ہوگا اس کی وہ آنکھ ایسی ہوگی جیسے وہ انگور کا ایک پھولا ہوا دانا ہے اب یہاں خاص طور پر معلوم ہوتا ہے ایک شخص دجال کا ذکر ہے میں نے پچھلی دفعہ یہ ارز کیا تھا کہ احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف چیزوں کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے ایک شخص بھی ہوگا ایک طاقت بھی ہوگی اور ایک پوری تہذیب و تمدن بھی ہوگا جن کے اوپر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے تو یہاں جو اطلاق ہو رہا ہے وہ اطلاق اس شخص کے اوپر ہو رہا ہے جو المسیح الدجال کے انوان کے تحت ظاہر ہوگا وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو دجال تو نہیں کہے گا وہ تو مسیحہ کہے گا مسلمانوں کو بھی نہیں بلکہ اہلِ ایمان کو اس کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ایک خاص نشانی یہ ہوگی کہ وہ دانی آنکھ سے کانا ہوگا اور وہ آنکھ ایسی کانی ہوگی جیسے انگور کا ایک پھولا ہوا دانا ہو مشکات شریف ہی کی یہ حدیث نمبر سینتی سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے سے آگاہ نہ کیا ہو یا ڈرائیا نہ ہو یعنی اس سے مراد وہی المسیح الدجال ہے دجال کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے نیز اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافا را یعنی کفر کا الفاظ لکھا ہوگا اب پہلی بات یہ ہے کہ کانا ہونے کی حد تک تو وہ شخص دجال ہوگا اس کے ماتھے پر کافا را لکھا ہوگا بعض اور روایات میں ہے کہ ہر پڑا لکھا یا انپڑ مومن اسے پڑھ لے گا اس کا مطلب یہ ہے انپڑ آدمی تو کافا را نہیں پڑھ سکتا پڑھ بھی لے تو اسے کیا سمجھ آئے گی یہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھ بھی لے تو پہلی بات یہ سمجھ آئے گی کہ وہ ہر آدمی کو وہ لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا وہ ایمان والے کو لکھا ہوا نظر آئے گا خان پڑھی کیوں نہ ہو تو دوسرا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انپڑ بھی سمجھ لے گا اسے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کافا را کندہ ہونے سے زیادہ لکھا ہونے سے زیادہ اس کی حرکات و سکنات سے اس کے طرز عمل سے اس کے کاموں سے ظاہر ہو رہا ہو گا گویا اس سے ٹپک رہا ہے اس سے ابل ابل کے سامنے آ رہا ہے لیکن اس کی پہچان ہے لئے ہی مانی کو اب اگر اس مانی میں دیکھا جائے تو ایک طاقت ہو اور وہ طاقت طاوتی طاقت ہو کفریہ طاقت ہو اور اس میں کسی ایک طاقت کو اگر آپ سمجھیں یا ہر ریاست کو اس جگہ پہ رکھ لیں تو یہ کیونکہ آج کے دور میں جو ریاست کی طاقت ہے وہ طاقت کبھی بھی اتنی طاقتور ریاست نہیں دنیا میں رہی ہے جس طرح آج اس کا ہولڈ ہے کنٹرول ہے ایک ایک شہری کا ڈیٹا بیس ہے اس کے پاس منٹرنگ کے جو سسٹم آ گئے ہیں تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ہے اور طاقت اتنی آ گئی اس کے لا انفورسمنٹ جو ہے پاور وہ کئی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہیں پہ بھی جرم ہو منٹرنگ سسٹم اس کو منٹر کرتا ہے اور اس کی اگزیکیٹنگ سسٹم جو ہے اس کو مجرم کو پکڑنا اور گریفت میں لانا اس کے لئے کوئی ناممکنات میں سے نہیں رہا دوسری طرف دنیا میں پہلی برتبہ اب اس کو جوڑ لیجئے اس چیز کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے تین دجالی نظام رکھے تھے دجال کے تین پرت رکھے تھے اس میں جو تین چیزیں آئیں تھیں سیاسی سطح پر اللہ کی حاکمیت کا انکار نہ صرف اللہ کی حاکمیت کا انکار بلکہ سیاسی سطح پر کسی مذہب یعنی اجتماعی سطح پر کسی مذہب کو تسلیم کرنے سے انکار جس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں کبھی اللہ کے خلاف اتنی بڑی بغاوت نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی یعنی پہلے لوگ بدپرستی کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے اللہ سے راضی کرنے گے آج کا انسان کہتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے مکمل طور پر اجتماعی نظام کے اندر سے دیس نکالا دیا جا چکا ہے تو گویا ایک مومن کے لیے آج کی اجتماعی نظام کے اوپر کافہ را صاف لکھا ہوا نظر آن ہاں جس کا ایمان یا تو وہ ایمان نہ ہو یا اس کا علم محدود ہو تو اس صورت میں وہ سمجھے گا اسے اپنا وہی دجل میں کہ یہ ریاست ماں جیسی یہ تصور ہے نا یہ دجل ہے نا کہ ریاست ہو ماں جیسی لیکن آج کی ریاست ماں جیسی نہیں ہے آج کی ریاست ظالم ریاست نچوڑتی ہے ایکسپلائٹ کرتی ہے لوگوں سے ان کا حق چھیندتی ہے ان کا استقاق مجروع کرتی ہے ان کی آزادی غصب کرتی ہے اور ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتی ہے یہ پوری دنیا ایک ایک ایکسپلائٹیشن کا انکار سماجی سطح پر اللہ کے جو خالق ہونے کا انکار اور انسان کو اشرف المخلوقات کی بجائے ایک ہوان سمجھ کر اس کو ڈیل کرنا اور ٹریٹ کرنا اور ویلیو سٹرکچر بنانا یہ ہے در حقیقت تین سطح کا فساد جو پوری دنیا میں ظاہر ہو چکا اور اس سے کوئی ایک انچ خطہ ارضی بھی محفوظ نہیں آپ کوئی ایک ریاست ایک ملک ایک سرزمین نہیں بتا سکتے جہاں پر دجال کی یہ فتنہ انگیزی پوری طرح جالی اور ساری نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تہذیب ہے جس کے ماتھے پر کعب فا را لکھا ہوا ہے جو پوری دنیا کے اوپر چھاگے وہی مغربی تہذیب وہی جو چار سو سال پہلے جو ایک اٹھا ہے تحریکی یعنی علوم کا غلغلہ اور روشن خیالی اور نئے فیشن اور نئے تہذیب ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیج دیئے نئے تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیج دیئے تمام مسلمان اب اس سے اب سعودی عرب اور پاکستان بھی محفوظ نہیں دے تو کافہ را تو ہر ایک کو نظر آ جائے گا اس کے اوپر لکھا ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ یہ اٹھتیس نمبر حدیث ہے وہی مشکات شریف کی جلد پنجہ میں فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگا رہو کہ دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانو ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزک کی مانت دو چیزیں لائے گا پس وہ چیز وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی لہٰذا میں تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں جیسے کہ نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا اب اس میں جو چیز سمجھنے کی پہلی بات یہ کہ وہ کانو ہوگا یہ تو بات پہلی ہوگی یہ شخص دجال کانو ہوگا دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ جنت بھی ہوگی اور ایک دوزک بھی ہوگی بعض اور روایات سے معلوم ہو جاتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو اپنی جنت کی سہر کرائے گا نعمت اسے جو ہے امکنار کرے گا نام ماننے والوں کو اپنی دوزک میں ڈالے گا انہیں سزائیں دے گا اور اس کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا کہ انہوں نے بھی ڈرائیا اس سے بعض ازرات نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ جو یہ شخص دجال ہو ہیں اس کی پیدائش شاید حضرت نو علیہ السلام کے دور میں ہو گئی تھی اس کے بعد مختلف عدوار میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے یہ سوچ کے لوگ سامری کو بھی دجال کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا بنایا ہوا بچڑا جو ہے اس کو جلا دیا اور یہ کہ جنہوں نے مانا تھا سامری کے بچڑے کو ان کو موت کی سزا دے دی قتل کروا دیا لیکن سامری کو کچھ نہیں کہا اور اسے یہ کہا کہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے اسے خود جو ہے وہ سزا نہیں دی حالانکہ سب سے بڑا مجرم تو وہ تھا تو وہ کہتے ہیں وہ سامری بھی دجال تھا اور پھر وہ ابن سیاد تک آتے ہیں اور یہ کہ آخری زمانے میں وہ پھر ظاہر ہوگا ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قید کر دیا گیا تھا اور یا وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قید ہو گیا یا سلیمان علیہ السلام کے دور میں قید ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں قید تھا وہ تمیمداری نے جو حدیث ہے جو انہوں نے دیکھا تھا ایک جزیرے میں اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا لیکن اسے امید تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا تو ایسے علماء پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور سے ایک ہزار برس کے بعد اس کی آزادی ہوئی ہے اور یہ جو مغربی تیزیب کا عروج ہے یہ درحقیقت دجال کی سرکردگی میں ہے اور یہ پورا دجالی سٹ اپ ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر چھا گیا ہے ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا آزاد ہو چکا ہے اور بعض دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ظاہر کب ہوگا جب اس کا منصوبہ بگڑے گا تو غصے میں آکے ظاہر ہوگا وگرنہ اسے ظاہر انہیں کی ضرورت نہیں تھی تو یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک معاملہ آ گیا اب اس کی جنت اور دوزف کو سمجھ لیتے ہیں اب آ جائیں نا وہ روائے بزا کی طرف واپس وہ جو روائے بزا ہیں جو جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا امین کو خائن اور خائن کو امین ثابت کبنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آج کی دنیا ان کے لئے جنت ہے وہی جن کے پاس وہ سکل ہے نا پریزنٹیشن سکل وہ جس پروفیشن میں بھی چلے جائیں شاہن کرتے چلے ایکسل کرتے چلے اور اگر کوئی سکل نہیں ہے پریزنٹیشن سکل ہے تو سیاست کا میدان تو اہی نہیں ہے آپ سکول میں نالائق تھے تھرڈ ویان پاس ہوتے رہے بلکہ یہ کہ ماسٹر صاحب کو پسٹول دکھا کے پاس ہوتے رہے بدماشیاں کرتے رہے لڑائیاں جگڑے کرتے رہے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ بھی تو آپ کے اندر ایک مہارت تو آتی گئی نا کل آپ یہی لوگ ہیں جو سیاسی لیڈر آپ نے دیکھا کوئی بیکن آوس کا سیاسی لیڈر کوئی سٹی سکول کا نکل کے سیاسی لیڈر بناو یہ جو آپ کے بنے ہوئے ہیں سارے یہ ایسے ہی جو آپ شیخ رشید صاحب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں وہ ہی سارے جو گلیوں سے نکلے ہیں اور گلیوں ہی کے اندر جنہوں نے اپنی پھر احسیت منوائی ہیں بزورِ ڈنڈا تو وہی ہیں کہ پھر اور بزورِ گالی گلوچ زیادہ تر تو جس پہ جو صحیح ترین لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے جو بانڈ والا ایک لفظ ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ہیں جو بن گئے رہے نما کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بٹو صاحب نے بہت بڑا احسان کیا قوم کے اوپر کہ وہ جمہوریت کو ڈرائنگ روم سے نکال کر گلی میں لیا ہے لیکن چونکہ گلی میں حکمرانی گنڈے کی تھی لہذا جمہوریت گنڈے کے آ چاہے تو ایک پروفیشن آپ کا یہ ہے اب جو اس میں آئے اس کی جنت میں ہے اور جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے سچا بن کے رہے اور کہے کہ بیجا تعریف نہیں کر سکتا میں جو ہے چاپلوسی نہیں کر سکتا خوش آمد نہیں کر سکتا جن کو آپ اچھے اصاف کہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے نہ آپ کی ایسی آر کا بھی اچھے لکھی بڑے اچھے اچھے اداروں کے اندر بھی آپ کی اچھے ایسی آر نہیں میں ایک لفظ بول گیا تھا ابھی دوبارہ ذہن میں آیا یہ جو نواز شریف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے بار بار کیا ہے خلائی مخلوق یہ جو خلائی مخلوق ہے اس کو استعارہ بنا لیا ہم نے ایک خاص ادارے کی طرف آپ کو خلائی مخلوق کو اس معنی میں سمجھئے ایسے لوگ جو زمینی حقائق سے بالکل نواقف ہیں جس ادارے میں بھی ہیں ایک فن میں جو ہے وہ چابک دست تھے اور وہ فنے چاپلوسی ہے یہ ہے وہ خلائی مخلوق جو ہر جگہ قابض ہو کے بیٹھی ہیں ہر ادارے میں قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے ہر آفیس میں قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے ہر جماعت کے اوپر قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے وہ سیاسی ہو کے دینی ہو یہ خلائی مفلوق ہے تو یہ خلائی مفلوق کو غصت دے ذرا تھوڑے سے اچھا لفظ ہے زبان زدہ عام ہے لیکن اس کو ہم خود اگر ڈیفائن کرنے اچھا انہیں زمینی حقائق کرنے یہ وہ مفلوق ہے یہ صرف اب مولویوں کی بات نہیں ہے قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے یہ دو رکت کے امام تو صرف دو رکت کے اماموں کی بات نہیں ہے یہ چاپلوس یہ خوشحامدیں کرنے والے یہ لچے دار باتیں کرنے والے ان کی سمجھ سے باہر بات ہیں یہ معیرین معاشیات یہ ان کی سمجھ سے بھی باہر بات ہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس فن کے نتیجے میں جنت مل جائے اور جو اس کو نہ مانے دنیا اس پر عجیر ہے اس کے ماں باپ بھی اس کو روئیں گے کہ آخر تم پر کس پڑوسن نے جادو کر لیا ہے اچھا بلا وکیل بن سکتا تھا ہے بھی تم وکیل ہو ڈگری تمہارے پاس ہے سمجھدار بچہ ہے لیکن یہ کہ پتہ نہیں آگے جو ہے وہ کہیں کیس لیتا ہی نہیں فلانا کیس نہیں لیتا فلانا نہیں لیتا لہذا کوئی فیسی نہیں دیتا اچھا انجنئر ہے لیکن یہ کہ ہر جگہ سائن نہیں کرتا اس لئے ناکام ہو جاتا ہے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کہیں دور دراز ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اچھا ڈاکٹر ہے مگر یہ کہ مریض کے مطابق ٹریٹ نہیں کرتا ہے اس کے جذبات کا خیال نہیں کرتا ہے لہذا اس کی پرکٹس ہی نہیں چلتی ہے تو یہ ہے وہ نتیجہ کہ بندہ بلکل یہ سمجھے کہ ہر وقت ایک آگ پہ انگاروں کے اوپر لوٹ رہا ہے دنیا میں ترقی کر سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ اس لئے نہیں کر پا رہا کہ وہ سچا اور کھرا آدمی ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ دیانتدار ہے اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا وہ آگ نہیں ہوگی اچھا اسی کا ایک معنی اور بھی لے لیجئے مختلف ریاستے ہیں مملکتے ہیں حکومتے ہیں اور ایک عالمی چودری بھی جو اس عالمی چودری کی مرضی کے مطابق چلتا رہے گا آئی ایم اف بھی مدد کرتا رہے گا ورل بینگ بھی مدد کرتا رہے گا جی ایٹ بھی خیال رکھیں گے اور یہ کہ جی ٹوئنٹیز میں بھی اس کو جو ہے وہ گنجائش ملتی رہے گی لیکن اگر وہ عالمی چودری اس سے ناراض ہو جائے گا تو ڈیزی کٹر ہے ہل فائر ہے یہ ہل فائر ہے جرہا الفاظ کی مطابقت تو دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک گوزخ بھی ہے ہل فائر یہ جو ڈرون اٹیک ہے اس میزائل کا نام ہے ہل فائر تو اس کے پاس آنکھ بھی ہے آپ مان لیں آپ کی پانچھو جو ہے وہ گی میں کڑائی میں سر لیکن اگر آپ نہ مانیں تو دیکھنے طالبان کا کیا عشر ہوا اب ترکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نے بھی سرنڈر کر لیا اگر سوشل انجنیننگ پروگرام مان دیا اگر توہی نے رسالت کی شکے نکال دی اگر قادیانیت کی امتنا کا قانون ختم کر دیا تو ہمارے گھن برسے گا اور اگر یہاں سٹینڈ لے لیا نہ مانا کھڑے ہو گئے ڈٹ گئے تو بہرحال پھر یہ کہ پابنیاں لگیں گی آنکھیں دکھائے جائیں گی دنیا کو دوزف بنانے کی کوشش کی جائے گی تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے یہ دھمکیاں سننے کو ملی نہ تو یہ ہے کہ گویا ایک ایسی طاقت ہوگی ایک ایسی پاور ہوگی کہ جس کے پاس دنیا کے وسائل ہوں گے ماننے والوں کو اپنی جنت کی سیر کرائے گا کیمپ ڈیوڈ میں ناشتہ کرائے گا اور نہ ماننے والوں کے لئے زندگی اجیرن کر دے گا ان کے لئے مشکلات کھڑی کر دے گا مشکات شریفی کی حدیث نمبر انتالیس ہے حضرت حضیفہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دجال اس حالت میں ظاہر ہوگا کہ اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی تاہم لوگ جس چیز کو پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں جلانے والی ہوگی اور جس چیز کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ حقیقت میں تھنڈا شیری پانی ہوگا پس تم میں سے جو شخص اس کو یعنی دجال کی دجال اور اس کی تقضیب تم میں سے جو شخص اس کو یعنی دجال کو پائے تو وہ اس کی تقضیب اور وہ بے شک اس کی تقضیب سے ناراض ہو اور وہ اس کی تقضیب کرے تو اسے اپنی آگ میں ڈالے گا لیکن وہ حقیقت میں آگ نہیں ہوگی بلکہ نیائے شیری اور پسندیدہ پانی ہوگا اب ذرا اس کو یوں سمجھ لیجے کہ ایک شخص وہ ہے جس نے آج کی تہذیب کے اندر اپنے آپ کو رنگ لیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا سارا وقت اپنے پروفیشن میں لگے گا وہ زندگی گم کرے گا اس کے لئے آپ تمام کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالع کر کے لئے ہر وقت جسے کہتے ہیں دماغ کا سکون میں دل کے سکون کی بات نہیں کر رہا میں دماغ کے سکون کی بات کر رہا وہ اس کا اجڑ جائے گا یہ ٹرنکولائزرز کس کو لینے پڑتے ہیں یہ کون ہے اصل میں اس ہائی پیمانے پر دماغ کر رہا ہوتا ہے رات کو نیند آئی نہیں سکتی جس لیول پہ جتنا آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے جتنا آپ فوکس ہو کے رہنا پڑ رہا ہے تو اس لیول پہ اٹینشن جو درکار ہے جب آپ نے اپنا کام روک بھی دیا ہے تو دماغ جس جگہ پہ پہ پہنچ گیا ہے اس سے نیچے جب تک نہیں آئے گا نیند کیسے آئے گا کوئی پریشانی نہ ہو لیکن جس درجہ کی کنسنٹریشن درکار ہے اس کے بعد نیند نہیں آسکتی اور اگر آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے بروقت نیند نہیں آئی تو آپ نے تو صبح بہت جلدی پھر ارلی جانا ہے کسی پروجیکٹ پر کسی کام کے اوپر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لہٰذا آپ اپنے آپ کو منیج کرو گے دعائی لے ہو گے جلدی سے سو جاؤ صبح اٹھ کے پھر جانا ہے یہ تو ایک کیفیت دوزکی ہوگئے دوسری بچوں کے لیے وقت نہیں ہے فیملی کے لیے وقت نہیں ہے نتیجہ در حقیقت گھرے لو زندگی تباہ اور وہ جو فلسفہ ہے کہ جی نیو نیو پورٹ نیو نیو وائف اس کے ساتھ سکون تو نہیں ہے وہ جو فیملی لائف میں تسکین ہے وہ تو نہیں ملے کوئی دیکھے گا آپ کی گاڑی دیکھے گا آپ کی کوٹھی دیکھے گا آپ کا لائف سٹائل دیکھے گا تو جیسے کارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا ہائے ایسی دولت ہمیں ملے ایسے شخص کو دیکھ آپ کو اتنا کامیاب آدمی لگے گا اس کا حال دل معلوم کریں وہ کہے گا یا یہ دولت بھی لے لو یہ شورت بھی لے لو یہ سارا کچھ لے لو کہیں مجھے دو وقت سکون سے کچھ کہیں بیٹھنے دو لیکن یہ کہ وہ سکون اس کی زندگی میں نہیں ہوگا اس کے مقالے میں ایک وہ غریب آدمی ہے جس کی تڑپ ہے وہ والے اس کو بھی سکون نہیں ہوگا جس کی خواہش ہے وہ سب کچھ حاصل کریں لیکن وہ دانہ آدمی جو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو دین میں اللہ کی خاطر ادھر ایک شعوری فیصلہ کر کے لگایا ہے اور اس کامیاب زندگی کو لات ماری ہے یہ جس سکون میں ہوگا جس جنت میں ہوگا جس تسکین میں ہوگا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا علامہ اقبال نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہتے ہیں جزبہ قرآن زیغمی روبائیست قرآن کے بغیر شیر بھی لومڑ ہے لومڑ چلاک ہوتا ہے یار مکار تو ایک بڑا باستالائیت آدمی یہ چلاکیاں یاریاں مکاریاں تو کر سکتا ہے جزبہ قرآن زیغمی روبائیست فقرِ قرآن اصل شہنشاہیست جس نے قرآن کے ساتھ جڑ کر استغناء اختیار کر لیا ہے فقر کا ترجمہ میں فقری نہیں کر لیا اس کا غلط مانی جاتا ہے استغناء کیا ہے بے پرواہ ہو جانا ان چیزوں سے وہ اقبال کا دوسرے شیر سامنے رکھیں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے آپ کو یہ چیزیں بیکار معلوم ہوں یہ لمبی لمبی گاڑیاں یہ اونچی اونچی بلڈی میں یہ لش پش کرتے گھر یہ آپ کو اپنی طرف کوئی اٹریکشن نہ رکھیں آپ کے لئے کیوں آپ کو قرآن مجید نے کسی اور طرف جو ہے متوجہ کر دیا ہے تو یہ گویا اس سے ایک بھوکا پن نہیں ہے اس کے پاس محرومی نہیں ہے استغناء ہے یہ بے فکرہ ہے اسے ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں رہی یہ ان سے بالاتر ہو گیا تو جس کو یہ استغناء حاصل ہو گیا غناء حاصل ہو گیا یہ در حقیقت وہ شخص ہے جو اصل شہنشاہ ہے فکرِ قرآن اصل شہنشاہ ہے اور جس کا بڑا نمائی مذہر اس واقعے میں آتا ہے کہ کسی فقیر کو بار بار بادشاہ طلب کر رہا تھا وہ نہیں آیا پھر بادشاہ چل کے اس کے پاس پہنچا حضرت آپ کو کیا چاہیے اس نے کہا میری دوب چھوڑ دو یہ میرے آگے کھڑے ہوگئے جو بے فکرہ آدمی ہے جس کو یہ غناء حاصل ہے بادشاہ اس کے مقابلے میں کیا چاہیے وہ تو پریشان ہر وقت سوچوں میں گم تو یہ جو دجال نے لش پش کٹ کی دنیا بنا دی ہے یہ اس کی جنت ہے لگتا ہے میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جنت سے جو شداد کی جنت سے زیادہ سولتے آجا ایک غریب آدمی کو بھی آسے اور اس کے مقابلے میں غربت اور افلاس کی زندگی بسر کرتا آدمی معلوم ہوگا کہ یہ تو بڑا معلومی کے شکار ہے لیکن اگر اس کا وہ فیصلہ شہوری ہے تو وہ سکون میں ہے یہ جو لش پش کٹی دنیا میں ہے یہ در حقیقت عذاب میں ہے یہ تکلیف میں ہے یہ مصیبتوں میں ہے اور آخری بات اعز کروں یہ سنری زنجیروں میں جھکڑا ہوا غلام ہے یہ جس جو آپ کو گاڑی میں تر آرہی ہے یہ گاڑی نے اس کو غلامی پر آمادہ رکھا ہوا ہے یہ جو اس کو ملٹی نیشنل کمپنی نے رائش دی ہوئی ہے بڑی اچھی جگہ پہ پوش ایریے میں یہ در حقیقت اس کے پاؤں کی بیڑی ہے یہ چھوڑنا بھی چاہے اس کمپنی کو تو اب نہیں چھوڑ سکتا کہ اس کا عادی ہو چکا ہے اس لگیوریس لائف سے اب یہ نکل نہیں سکتا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اس کا عذاب یہ ہے اس کی دوزخ یہ ہے اس کا جہنم جس سے نکلنا بھی چاہے تو اب نکل نہیں سکتا یہ رسے اب نہیں توڑا سکتا اور ان پابندیوں سے نہیں نکل سکتا حدیث نمبر چالی سے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہو گی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کونسی آنکھ کانی تھی دائیں کانی تھی اب دیکھئے بائیں کانی ہے اس کے بہت قصرت سے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت ہوگی اور اس کی آگ ہوگی لیکن اس کی آگ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی اب اس میں ایک تو تطبیق اس کی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی یا اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی میں جسارت کر کے ایک بات ارز کرنا ہوں کہ دائیں آنکھ کو اگر ہم نیکی سے تعبیر کریں اور بائیں آنکھ کو ہم اگر برائی سے تعبیر کریں تو اس وقت جو دنیا میں ٹکراؤ ہے جسے ہم نیکی اور برائی کا ٹکراؤ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں دو روایتوں کا ٹکراؤ ہے ایک جو جدید روایت ہے ایک جو قدیم روایت ہے اس کے ٹکراؤ میں ایک بات سمجھ لیجئے جو ہمارا روایتی علم دین ہے اس میں قرآن مجید کا اور حدیث کا بہت کم دخل ہیں اصل میں تو ہمارے جو خنون ہم نے مرتب کر لیے جو اس کے اوپر پوری طرح حاوی ہو گئے ہیں اور انہی کی روشنی میں اب قرآن و عدیث کو دیکھا جاتا ہے تو ایک تو وہ ہماری روایت ہے جسے ہم اسلامی روایت کہتے ہیں جس کے بارے میں اقبال کا خیال ہے کہ خرافات میں کھو گئے ہیں یہ امت روایات میں کھو گئے یہ حقیقت خرافات میں کھو گئے تو ایک تو وہ روایت ہے اس روایت کا ٹکراؤ جو نئی تہذیب ہے اس کے ساتھ ہے جدید روایت کے ساتھ ہے اور ان کے اندر یہ دو ایکسٹریمز آپ کو نظر آئیں گی ایک کی دنیا کی آنکھ بند ہے دوسرے کی آخرت کا آنکھ بند ہے جو مورٹن سیولائزیشن ہے یہ جدید دور اپنے زمانے کو تو دیکھتی ہے دنیا کو تو دیکھتی ہے مرنے کے بعد کے بارے میں کچھ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں دین کا علم زیرو آج کی جتنے بھی علوم ہیں اس میں دین صفر دوسری طرح ہمارا جو دینی علم ہے وہاں جدید علم صفر قرآن مجید کیا کہتا ہے یہ دو علم اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں وہ جو دیفائن کیا جاتا ہے العلم علم تو ایک وعدت ہے اللہ نے دی ہے علمان یہ دو ہے العلم و علمان ایک علم ہے علم بالوحی اور ایک ہے علم بالحواس یا علم بالعقل حواس پانچ حواس جو ہمارے ہیں وہ ڈیٹا اکل کو دیتے ہیں وہ پروسس کر کے کوئی چیزیں استنداج کرتی ہے استخراج کرتی ہے نتائج نکالتی ہے آگے بڑھتے ہیں سورہ بکرہ کے چوتھے رکو میں ان دون علوم کا ذکر ہے پہلے علم جس کا ذکر ہے وہ علم بالحواس ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا اور خلافت کی بنیاد یہ علم ہے جو اس علم میں ترقی کرے گا دنیا کی زمان اس کے ہاتھ میں ہوگی آج مغرب اس علم میں ہم سے آگے ہے اقتدار اس کے پاس ہے فرشتو نے جب کہا کہ یہ خلافت آپ نے ان کو دی ہے آدم کو کیوں تو کہاں یہ دیکھیں ان کے پاس یہ علم ہے آپ کو یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے حالانکہ فرشتو سے زیادہ متقی کون ہوگا آدم کو یہ آتا ہے اس علم کی فضیلت کی وجہ سے اسے ہم نے خلافت دی تو آدم اولادِ آدم میں سے جو اس علم میں آگے بڑھے گا اس کے پاس طاقت تو آئی جائے گی زمانے کی اقتدار تو اس کے پاس آئی گیا دوسری طرف ہے علم جو امامت کی بنیاد بنتا ہے وہ علمیں وہی ہے وہ بھی اسی رکوع کے آخر میں فرمایا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَا فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِنْ جَوْذَرَ یہ دنیا میں یوں سمجھئے اس کی وحدت پہلی مرتبہ قائم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یونان میں تھا اس علم کی ایک آنکھ بنتی اور جو کچھ یروشلم میں تھا اس کی دوسری آنکھ بنتی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آکے اس کی دونوں آنکھیں کھولی ہیں علم دنیا کی بھی اور علم وحی کی بھی حضور کے بعد چھ سات سو سال تک یوں سمجھیں کہ یہ علم کی ویدت قائم رہی ہے اور اگر کہیں تھوڑا بہت توازن بگڑا ہے تو امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو اس ویدت کو پھر قائم کر توازن قائم کرتے رہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام غزالی ان کا یہی فنکشن ہے انہوں نے جوڑ پیدا کر دیا ہے اور جو غلطیاں تھی دوسرے علم کی وہ ٹھیک کر دیا لیکن یہ کہ پچھلے چار سو سال سے ہماری ایک آنکھ بند ہے یہ ماننا پڑے گا دنیا کی آنکھ ہماری بند ہو گئے دنیا بہت آگے نکل گئے اس علم میں علم دنیا میں دنیا بہت آگے چلی گئے کنتم آلم و بے امور دنیا کم تو اپنے امور دنیا میں دنیا بہت آگے بڑھ گئے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں لیکن جو دنیا آگے گئی وہ علم دین سے بے بیرہ آگے اس کی وہ آنکھ بند ہے اور جو ہم پیچھے رہ گئے ہم علم دنیا سے بے بیرہ رہ گئے اور ان کے پاس علم دنیا ہے اس کو آپ بائیں آکھ مان لیں تو ایک کی دائیں آکھ بند ہے ایک کی بائیں آکھ بند ہے دنیا کانی ہے اس کانی دنیا میں پچھلے چار سو سال میں جن لوگوں نے میندیں کی ہیں اس میں جوڑ پیدا کرنے کی ان میں خاص طور پر علم اقبال کا بہت ہی اہم مقام بلتا ہے یہ وقت نہیں ہے میں ذرہا اس کی تشریح میں جاؤں لیکن بہرحال علم اقبال نے اس کو بریج کرنے کی کوشش کی پھر علمہ کے بعد ابوالکلام آزاد اگرچہ کہ ہم مصر معلوم ہوں گے میں بعد اس کیے کہہ رہا ہوں کہ فکری ترتیب میں علمہ نے پہلے وہ باتیں کہنا شروع کی ہیں ابوالکلام آزاد نے بات دیا انہوں نے انیس سو بارہ کے بعد یہ باتیں شروع کی پھر آتی یہ شخصیت مولانا مودودی کی ہندوستان کی بات کر رہے ہیں ادھر اگر آپ چلے جائیں تو سید کتب کی مصر میں اور بھی بیچ میں بہت سے لوگ ہیں ایران میں جیسے ڈاکٹر علی شریعتی ہے لیکن حادثہ کیا ہوا یہ جو بیچ کی راست کے لوگ تھے ان کے جو متوسلین تھے یا متعلقین تھے یا ان کے جو پیروی کرنے والے لوگ تھے یہ بعد میں یا دائیں ہو گئے یا بائیں ہو گئے آپ ذرا جماعت اسلامی کو دیکھیں نا تو یہ آپ اپنے ہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں دیکھیں گے ان کی جو لیڈرشپ ہے معلوم ہوگا کہ اس میں سے اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کبھی جن کی ٹریننگ جماعتیں اسلامی میں ہوئی تھی یہاں سے پا کے وہ اس طرح نکل گئے یا یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ ذرا تصوف کی لائن پر نکل کے تارے کے دنیا ہو گئے بس اپنے گھر سے تعلق رکھ لیا یا یہ کہ علم دین سیکھ کر کہیں کوئی مدرسہ کھول دیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ اصحاب کاف ہو گئے یہ آپ کو یہ جو درمیان کے دارے کے لوگ تھے یعنی اسی میں شبلی نومانی بھی آتے نا اگر آپ سر سید احمد خان کو دیکھیں تو وہ آپ کو دوسری طرف نظر آئیں گے اگرچہ کہ وہ خود ایک بہت بڑے عالم تھے عالم دین تھے باقاعدہ سکھ عالم تھے لیکن یہ کہ جب وہ تعبیر اور تعویر کی دنیا میں آئے تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ دوسری طرف نکل گئے عقل کی طرف نکل گئے اور بلکل جدیدیت کی طرف چلے جائے اب اس میں جو دوسری شخصیت آئے وہ شبلی نومانی کی ہے شبلی نومانی کے شاگرد نے سید سلیمان نظیبی وہ کدھر گئے اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ہے ان کے بیعت ہو گئے انہی میں سے ہے نا پھر ابو الکلام آزاد بھی شبلی نومانی کے شاگرد ہے اور سید اور اپنے مولانا حمید الدین فراہی حمید الدین فراہی کے شاگرد نے مولانا امین احسن اسلائی حالانکہ ان کی تعلیمات کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن وہ آن کرتے کہ میرے استاد ہیں اور میں ان کی تعلیمات کو گویا پروموٹ کرنا ہوں تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں یہ تھی وہ درمیان کی جگہ جنہوں نے دونوں دن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی آپ اگر مولانا مودودی کو پڑھے آپ اگر علامہ اقبال کو دے خاص طور پر مودودی صاحب نے تو انہی کی تشریح کیے تو قدیم و جدید کا امتزاج آپ کو نظر آئے گا اور ایسا نہیں کہ آپ کو جیسے سرسید احمد خان مغرب سے مروب ہو گئے تھے وہ مروبیت بالکل نہیں بلکہ وہ شان نظر آئے گی کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکوشی کرے گی جو شاخ نازل پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ کیمنزم کو ماسکوں میں پناہ نہیں ملے گی اور جمہوری کپیٹلسٹک سوسائی اس کو کہیں جو ہے وہ واشنگٹن میں پناہ نہیں ملے گی پوری جورت کے ساتھ یہ بات گیا ہے تو گویا اور ایک طرف صاحب کا جو قدیم ہماری روایت ہے اس کے امین اور جدید سے واقف پوری طرح یہ تھی وہ موتدل شخصیات جو اس اکیسویں صدی میں ہم ناپائد ہیں ان کا فکر کتابوں میں تو باقی ہے عملی صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا ان کی جماعتوں میں یا ان کے جو دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے لئے کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آنکھ کانا ہونا ایک تعبیر اس کی یہ ممکن ہے کہ جو دنیا ہوگی وہ دو عصوں میں بڑھ جائے علمی اعتبار سے ایک کی دائیں آنکھ کانی ہوگی ایک کی بائیں آنکھ کانی باقی شخص کی اگر شخص دجال کی دو مختلف روایات آگئی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی دسترس تو نہیں رکھے گا کہ وہ اپنی دونوں آنکھیں ٹھیک کر لیں لیکن اس کے پاس یہ ایتھارٹی ہوگی کہ وہ کبھی دائیں ٹھیک کر لیتا ہے کبھی بائیں ٹھیک کر لیتا ہے اس لئے کبھی اس کی دائیں کانی ہوتی ہے کبھی بائیں کانی ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ معنی لینا پڑے گا کہ وہ اپنی حییت تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے اس کا قد بھی چھوٹا بڑا دکھایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی جن والی امیزش بھی ہوگی اگرچہ کہ عام خیال تو یہی ایک وہ انسان ہوگا لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ دجل و فریب بھی ہوگا کہ کبھی چھوٹا ہو جائے گا کبھی بڑا ہو جائے گا کبھی دائیں آنکھ کانی ہوگی کبھی بائیں آنکھ کانی ہوگی واللہ واللہ حدیث نمبر اکٹالیس میں فرمایا یہ حضرت نواز ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے اس کی فریبکاریوں اور اس کے فتنے میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد جو بات فرمائی کہ اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں اور دلیل کے ذریعے اس پر غالب آؤں اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا اور میرا وقیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالی ہے دجال جوان ہوگا اس کے بال گنگریالے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی پھولی ہوئی ہوگی اچھا جی اب اس میں جو اہم بات آئی ہے وہ کیا ہے اب یہ فرد دجال کی بات ہو یا اس تہذیب کی بات ہو جس کے اوپر کہاں فارا لکھا ہوگا ہے اہم ترین بات کیا ہے کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا اس میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ آگ کا اور جنت کا اس سے بڑھ کر جو اہم تر بات ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا فتنہ انٹیلیکچل لیول پر ہوگا میرا اگر دجال کا سامنا ہوا تو وہ جو بھی اس نے اپنا دلائل بنائے ہوں گے جو اس نے اپنا فلسفہ گڑا ہوگا جو ذخ رفن پول غرور اس نے پیش کیا ہوگا میں انٹیلیکچل لیول دلائل دے کر اس کے اس دکوسلے کا بھانڈا پھوڑ دوں میں اس کے دجل و فریب کو ناکارہ کر دوں یہ پھلکل وہ شان ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اصاب پھینکا تو وہ جو جادوگروں نے جو کچھ بھی کیا تھا جو وہ سارا جو ہے وہ فریب ختم ہوگیا تو دجل نے جو فریب کاری کی ہوئی ہوگی لوگوں کو نئے نئے فلسفے پڑھائے ہوگے نئی جو ہے وہ ایڈوکیشن دی ہوئی ہوگی تو میں دلیل سے اس کا بھانڈا چاک پھوڑ دوں گا اس کا پردہ چاک کر دوں گا اور اگر میں نہ ہوا تو میرا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بہت اہم بات ہے اگر ایک شخص انٹیلیکچولی اس دجال کے مقابلے میں کھڑا ہو اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے اس کے دلائل کو رد کرنے کی کوشش کرے تو میرا وکیل جو ہوگا مسلمان کے لیے اللہ ہوگا اب اس کو ذرا جوڑے نا اس کے ساتھ کہ وہ جو دجال ہے اور شیطان ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے ذخرف القول غرورہ وحی کرتا ہے اللہ وکیل ہوگا کا کیا مطلب ہے یہ جو مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کے دل میں دلیل اللہ تعالیٰ ڈالے اچھا یہاں ایک وحی تو وہ ہوتی ہے نا جسے ہم کہیں وحی محفوظ یعنی وحی محفوظ کی صورت کیا ہے جو جبریل امین لے کے آئیں وہ وحی محفوظ ہے لیکن ایک وحی اور جو نبی کی ہے وہ خفیبی ہو وہ بھی محفوظ ہے اس نے خواب میں دیکھا وہ بھی محفوظ ہے اس کو اعلان ہوا وہ بھی محفوظ ہے لیکن جب ایک عام مسلمان کو دل میں خیال آئے الہام ہو الکا ہو اسے خواب آئے تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے یا رحمان کی طرف سے ہو رہا ہے تو یہ رستے تو کھلے ہوئے نا غیب سے مزامین کے خیال میں آنے کا رستہ تو کھلا ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ من جانب اللہ ہیں یا من جانب شیطان ہیں اس کا میار کیا ہوگا کہ جو خواب آپ کو آئی یا یہ کہ جو خیال آپ کو آیا جو الہام کی صورت میں یا الکا کی صورت میں آپ کے اندر ایک خیال پیدا ہوا ہے اس کو آپ نے پرکھنا ہے قرآن و حدیث پر اس کے مطابق ہے اگر وہ قرآن کے محکمات یا حدیث کے محکمات کے خلاف ہو تو اس کا مطلب وہ شیطانی خیال ہے اور اگر ہمانگ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دلیل آپ کے ذہن میں اللہ تعالی نے ڈالی ہے آتے ہیں غیب سے یہ مزامین خیال میں اب غیب میں یہ جمنات بھی غیب میں ہیں فرشتے بھی غیب میں ہیں وہ اللہ تعالی جو فرشتے مسلمانوں پر وہ لوگ جو مستقیم ہو جائیں جیسے سورہ خامی مسجدہ کی آیت نمبر تیس میں آیا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کام میرا ہمارا رب اللہ ہے ادھر یہ دجال کہہ رہا ہے میں رب ہوں معیشت کے سارے ذرائع میرے پاس ہیں مجھے مانو گے تو کھانے کو روٹی ملے گی وگر نہ بھوکے مرو گے تو یہ جو ایک طرف وہ ہے دوسری طرف اللہ ہے تو جس نے ان حالات میں بھی اللہ پر اپنے رب ماننے پر استقامت دکھائیں ان پر فرشتے اترتے ہیں یا اتریں گے دونوں مانی ہو سکتے ہیں اترتے ہیں یا اتریں گے اللہ تخافو ولا تخزنو نہ تم خوف کھاؤ نہ تم حزن محسوس کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِكُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اور بشارتیں حاصل کرو اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور اس میں باقع اختلاف ہیں کہ یہ آیات کب نازل ہوں گی یہ فرشتوں کا نزول کب ہوگا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہند الموت ہے بعض کی رائے یہ ہے کہ حیات دنیوی کے دوران بھی ہوتا رہتا ہے آدمی جب نیکی کی طرف بڑھتا ہے فرشتے کمر ٹھونکتے ہیں مدد کرتے ہیں دل میں تسبیت پیدا کرتے ہیں سبات پیدا کرتے ہیں تسکین اطا کرتے ہیں فرشتے اترتے ہیں سکینت دے کے اترتے ہیں حدیث سے ثابت ہیں تو وہ دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں تو وہ دلیل بھی تو دل میں ڈال سکتے ہیں الکا ہو سکتی اللہ کی طرف سے تو گویا اس دجال کے مقادلے میں اس مومن کا ساتھ دینے کے لیے میرا وکیل اللہ تعالیٰ ہوگا وہ اس کی مدد کرے شرط یہ ہے کہ اللہ پر توقع کرو اب رب ماننے کا تھوڑی سی میں وضاعت کر دوں اس سے پتہ چلے گا آج کے دور میں کیا درکار ہے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے رب ماننے کا مطلب ہے جس سے آپ کو یہ امید ہے کہ میری ضرورت پوری کرے گا رب کون ہے رب کے دو کامیں خوف میں امن دینا اور ضرورت کے وقت ضرورت پوری کرنا وہ جو مشرقین مکہ سے کہا گیا فَلْيَابُدُوا رَبَّ حَاظَرْ بَيْتِ اللَّذِي اَتْعَامَهُمْ مِّن جُو وَآَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْف آپ کو خوف کی حالت میں امن کی امید قصے اور ضرورت پوری ہونے کی امید قصے ہماری جیب میں ہو ربیہ ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی امن کے لیے سیکیورٹی بھی حاصل ہو جائے گی پیسے دیکھیں سیکیورٹی گارڈ بھی مل جاتے ہیں آپ کو سوشل سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے پیسہ ہونا چاہیے اور اگر جیب میں پیسہ نہ ہو تو دل اڑا اڑا کھاؤں گا کہاں سے کروں گا کیا بیمار پڑ گیا تو کیا بنے گا تو کوئی مستقل انتظام نہ ہو یہ مستقل انتظام بڑا خاص لفظ ہے یہ آپ کو گھرم سے بھی سننے کو ملتا ہوگا کہ ہماری آمدنی کا تو کوئی مستقل انتظام ہی نہیں ہے تو یہ وسوسہ کدھر سے آتا ہے مستقل انتظام تو یہ جو مستقل انتظام کا دھڑکا انسان کو کہیں کسی ملٹی نیشنل کا غلام بنا دے یا یہ کہ کسی چھوٹے ملٹی نیشنل تک تو خاص لوگ ہی پہنچتے باقی تو عام جگہوں ہی پہ غلامیاں کرتے ہیں تو گیا وہ رب کسے مانے ہوئے ہیں اور اب وہ حدیث بھی لے آئیے تائیسہ عبد الدرم و الدینار برباد ہو گیا حلاق ہو گیا جو درم و دینار کا عبد ہے بندہ ہے یعنی اس کا رب درم و دینار ہے تو آج کی انسانیت کا رب جو ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر درم و دینار بن چکے ہوئے ہیں اور اس کے مقالے میں توکل بھروسہ انحصار اللہ پر کرنا اور امتیان پتہ کتنا ہوگا یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے زمانے میں اہل ایمان کا کھانا اور پینہ تسبیح و تحمید ہوگا اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ شہ دجال نہیں چھوڑے گا سب کا اس کے اوپر قبضہ ہو جائے گا اور ابھی آپ کو پتہ ہے باقی معیشت کے اوپر تو ہی ایک زراد بچی ہوئی ہے نا اب جو قوانین آ رہے ہیں اور دنیا میں جو خاص طور پر جنیٹک انجنئرنگ میں کام ہوا ہے اور ہائیبرڈ جو بیج آ گئے ہیں جن کو کچھ حرصے لگانے کے بعد آپ کی زمین دوسرا بیج قبول ہی نہیں کرے گا اور جب یہ سارے بیج بھی ختم ہو جائیں گے تو گویا یہ ذرائع بھی سارے ان کے کنٹرول میں چلے جائیں گے آپ نے جو محنت کر کے وہاں سے کمائی کرنی تھی وہ بیج بیجتے وقت ہی وہ سارا کا سارا آپ سے پہلے ہی لے لے گا آج جو سستے ہیں کل سستے نہیں ہوں گے منوپلی ان کی قائم ہو جائیں گے تو گویا یہ سارے ذرائع ان کے قبضے میں چلے گئے تو اس کے بعد پھر کیا بچے گا آپ کے لئے اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہو تو بھوکے رہو تو بھوکے رہو گے تو کیا کھاؤ آپ کے پاس تسبیح و تحمید ہے لیکن یہ اس دور میں جب آپ اللہ پر توقع کر کے تسبیح کرو گے اللہ کی حمد کرو گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا اور روانی اعتبار سے یہ کون سا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھا کرتے تھے کچھ اور لوگوں نے بھی کوشش کی کہ وہ بھی رکھے تو حضور نے فرمایا ایو کم مسلی تم میں سے کون میرا جیسا ہے یہ روزہ کون رکھ سکتا ہے میں تو رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں اس کے ہاں کھاتا پیتا ہوں اس دور میں جو دجال کے دور میں دجال کے ذرائع کو ترک کر کے اللہ پر توقع کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کھائے گا اور پیئے گا نظر نہیں آئے گا وہ کھانا لیکن اللہ کا نام لینے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا اس کی توانائی پوری ہو جائے گا تو یہ ہے در حقیقت کانٹراست یہ ہے تقابل جو سامنے رکھیں ایک طرف ایمان کی یہ کیفیت اور دوسری طرف دجل و فریب جو دنیا کا اس پر قبضہ کر کے دجالی طاقتیں یا وہ فرد دجال آ کر لوگوں کو بے ایمان کر دے گا اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر اسباب پر جو جیسے وہ سورہ کاف میں آدمی کا ذکر آیا تھا جو اپنے بات پر تقیہ کر کے بیٹھ گیا تھا تو اس پر لوگ تقیہ کر کے بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا کرے کہ ہم ان دجالی ذرائع پر توقل اور انعصار کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل اور انعصار کرے اور اب اس ماحول میں خاص اور این باقی ہے اس ماحول میں کیا ہندوستان کیا پاکستان کیا کوئی اور مسلمان جو ہے اسے درجہ اول کا شہری بننے کی ضرورت نہیں میں آج ہی اندوستان کے ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ دوستو مسلمانوں جہاں بھی ہو سیکلورزم کو سپورٹ کرو اس لیے کہ سیکلورزم میں ہی ہماری زندگی ہے بی جے پی کو اگر اقتدار مل گیا تو سب سے پہلے یہ سیکلورزم کو ختم کر کے مسلمانوں اسے ووٹ کا حق چھین لے حضرت جی ووٹ نہ دینا آپ اندوستان میں رہیں اور یہ کہیں کہ ہم سیکنڈ ریٹ سیٹیزن ہیں ہم تمہارے آئین ہی کو نہیں مانتے ہم سیکنڈ ریٹ سیٹیزن ہیں آپ ہمارا اقلیتی حق تسلیم کرو زندہ رہنے کا حق دو اور جو منیمم جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ ہم لے کر منیمم لیول پہ زندہ رہیں گے ہمیں چاہیے ہی نہیں فرسٹ ریٹ سیٹیزنشپ تمہاری اس لیے کہ یہ تمہارا کافرانہ نظام ہے ہم اس کے کیوں سپورٹر بنے ہم اس کے کیوں اتعادی بنے ہم اس کے کیوں معاون و مددگار بنے تو اگر وہاں کے مسلمانوں کی یہ بات ہے تو کنیڈا میں جا کے سیٹل ہونے والے جو ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھا کے سیٹیزنشپ لاتے ہیں اور پھر آکے ہمیں دین پڑھاتے ہیں بس اس سے ہی اندازہ لگا لیجئے اس دجل و فریب اور اس مکاریوں کا جو سلسلہ ہمارے ساتھ میں اصل امتیان ہی ہے خدا کا شکر ادا کیجئے اللہ نے ہمیں مسلمان ملکوں میں پیدا کیا اور یہ کہ بہرحال یہاں بھی چونکہ عملا دین غالب نہیں ہے لہٰذا کم سے کم پہ گزارہ کرتے ہوئے منیمم لیول پہ گزارہ کرتے ہوئے اپنی جد و جوت زیادہ سے زیادہ اسلام کے غلبے کے لیے اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں کھپانا چاہئے نہ انکہ ملٹی نیشنل کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اکولو کولی حازہ وستقفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسطحان سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ اللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ